بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دولبہ السلام علیکم عزیز دولبہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں یونٹ 3 کمپیوٹر سائنس کلاس 9 ایکسرسائز اور آج ہم لوگ ڈسکس کرنے جارہے ہیں 3.3 قویشن کا پارٹ 3 اور 4 قوشن نمبر 3 ہے اس میں How telephone addressing relate with the network addressing telephone addressing network addressing سے کس طرح سے relate آپ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ دیکھیں گے textbook کا pay number 65 and 66 آپ میں سے ہر فرق نے ہر شخص نے لازمی طور پر کبھی نہ کبھی کسی دوست کو telephone تو کیا ہوگا جب آپ کسی دوست کو telephone کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا کرتے ہیں آپ اس کا number dial کرتے ہیں اگر آپ کے پاس اس کا exact number موجود ہے کسی ایک digit کا بھی فرق آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے تو آپ اسے call ملا سکتے ہیں otherwise آپ اسے call نہیں ملا سکتے ہیں اور یقین انہ آپ جانتے ہوں گے کہ جو آپ کے دوست کا telephone number ہے یہ دنیا میں unique ہے یہ والا number کسی اور فرد کے پاس کسی اور شخص کے پاس نہیں ہوگا بالکل same جب آپ computer میں کسی سے رابطہ درتے ہیں skype ہے whatsapp ہے email ہے تو جب اس computer پر message جانا ہے تو لازمی سی بات ہے اس computer کا بھی کوئی نوکو address ہونا چاہیے اگر address ہوگا اور unique ہوگا دنیا میں تب ہی اس کے پاس پہنچ پائے گا اگر وہی address دو تین لوگوں کے پاس ہوا تو پھر تو آپ کا message دو تین لوگوں کے پاس چلا جائے گا تو جس طرح telephone system میں telephone number ایک unique ہوتا ہے whole over the world پوری دنیا میں ایک ہی فرد کے پاس ایک number ہوتا ہے اسی طرح computers کو IP addresses دیے جاتے ہیں اور یہ IP address جو ہوگا وہ unique ہوگا whole over the world پوری دنیا میں جب بھی وہ اس کی computer کے پاس اس کی device یعنی mobile وغیرہ کے پاس ایک unique IP address ہوگا تو یہ page number 65 اور 66 پہ 5 lines یہ highlight کی ہوئی ہیں یہ آپ نے یاد کر لینا ہے اس کے بعد question number 4 ہے what is the difference between static and dynamic IP اسی page کے اسی paragraph کی آخری تین لائن میں fix static ایک ہی بات ہے یعنی static سے مراد ہوتا ہے fix ساکن رکا ہوا اپنی ہی جگہ پہ رہنے والا dynamic IP changeable تبدیل ہوتا ہو IP کچھ devices ایسی ہوتی ہیں جنہیں computer کے ساتھ مستقل طور پہ connect رہنا ہوتا ہے کیسے فرض کریں google server یہ وہ computer سے job is connected connected ہے آپ کا gmail ہے یا کوئی اور ایسا server use کر رہے ہیں اسی طرح کچھ banks وغیرہ ہیں کچھ تعلیمی آرہے ہیں board ہے ان کے لیے بھی fix IP allocate کر دیے جاتے ہیں کیونکہ ان کے computers نے مستقل طور پہ attach رہنا ہے تو ان کو fix number ka IP address دے دیا جاتا ہے جب بھی internet سے connect ہوں جتنی دیر تک بھی connected رہے ہیں جتنے سالوں تک بھی connected رہے ہیں ان کا IP address change نہیں ہوتا لیکن کچھ لوگ ہیں کہ گھنٹا آدھا گھنٹا دس منٹ پانچ منٹ کے لیے connect کرتے ہیں اب اگر ایسے لوگوں کو fix جب تک وہ net سے connect رہیں گے وہ IP address ان کے system سے link رہے جو ہی وہ اپنا system اپنا mobile net سے disconnect کریں گے وہ IP address release ہو جائے گا اور اگر کوئی اور بندہ connect ہوگا تو اسے مل جائے گا اس قسم کے IP addresses کو ہم کہتے ہیں dynamic IP addresses آج آپ question number 3 اور 4 یاد کریں گے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ